بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیت معزز اور معترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث میں آتا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا خدا قبول کر لیتے ہیں کبھی رد نہیں کی جاتی ان میں سب سے پہلا آدمی روزے دار آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی جب افطار کے وقت مانگے شام کو دستر کونک پر نیمتے رکھی ہوتی ہیں دعا قبول ہونے کا اب وقت ہے یہ بعد میں نہیں ملے گا اس لئے افطاری کے وقت خوب دعائیں مانگا کرو اور ایک روایت میں ہے حتیٰ کہ شام کو افطاری کے وقت تک سارا دن روزے دار کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے کوئی وقت ایسا نہیں جس میں اس کی دعا رد ہو دوسرا فرمایا انصاف کرنے والا جج، قاضی، مولف، جسٹس، سربرا جس کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام کرتا ہے اس میں انصاف قائم کرتا ہے اگر وہ انصاف کو برقرار رکھتا ہے فرمایا یہ جب بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور جب یہ ظلم کرتا ہے تو مظلوم کی بددعا اس کے خلاف قبول ہوتی ہے تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی آہ بھی اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے اس کی دعا بھی فوراں قبول ہو جاتی ہیں چوتھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ایک روایت میں آتا ہے دعا والدین کی یعنی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی وہ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ اسی وقت قبول کر لیتے ہیں فوراں قبول ہوتی ہے اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی نئی اسلامی ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں شکریہ